اس تو بات کریں گے جی آج ہم رات کی رانی کے بارے میں کیونکہ لاس میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پھول کھلنے والے ہیں اور فائنلی آج دیکھ سکتے ہیں کہ دو دن کے بعد ہم یہ دوبارہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے خوبصورت سے بڑے ہی خوشبودار رات کی رانی کے چھوٹے چھوٹے بارک بارک سے پھول آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس وقت ہو رہی ہے جی صبح کی کوئی جیسے ہی دوپہر ہوگی دن نکلے گا سورج نکلنا شٹارٹ ہوگا تو یہی پھول جو ابھی کھلے گوئے آپ کو دکھ رہے ہیں ان کے یہ موہیں یہ بند ہو جائیں گے اور اس کی جو خوشبو ابھی آ رہی ہے جی بڑی مہکی مہنگی سی سوہانی سی خوشبو ایک فریگرینس ہواوں میں ال رہا ہے اور جو فضائیں ہیں وہ معتر ہو گئی ہیں بڑا ہی دلکش حسین اور خوشگوار یہ اس وقت اس کی خوشبو ہم کو لگ رہی ہے صبح اس وقت بج رہے ہیں جی صبح کے چھے ٹھیک اور ہم ہیں جی صبح کے تقریباً ساڑے چھے بجے کے قریب چھے بج رہے ہیں ابھی ہمارے اور سولہ تاریخ جولائی دو ہزار ٹیس کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے انتہاں وائٹ وائٹ سے خوبصورت سے ہمارے رات کی رانی کے پھول یہ ہمارا پودا ماشراللہ سے بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا موٹا نہیں ہے اس کی جو اگر آپ دائمنشنز اگر آپ دیکھیں گے تو اسنی دور سے بھی یہ میرے کیمرے کے اندر کیپچر نہیں ہو پا رہے ہیں صبح کا وقت ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی خوشبو کا کیا کہیں ہم آپ خوشبو 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 تو اتنی اچھی ہے کہ بس بتا رہے نہیں سکتے ہیں خوشبو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا پودا ہے رات کی رانی ٹھیک ہے رات کی رانی کا جو پودا ہوتا ہے یہ بارہ مہینے چلتا ہے یہ نہیں کہے کہ تھنڈ آ گئی ہیں پتیاں گر گئی ہیں ٹھیک ہے بارہ مہینے اس کے پھول آتے ہیں ہر دو مہینے کے انٹرول پہ اس کے اوپر پھول نکلتے ہیں ہم نے اپنے ہی چینل کے اوپر اگر آپ دو سے ڈھائی مہینے پہلے بیک کر کے دیکھیں گے تو ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی تو ہم دوبارہ اپ ڈیٹ دے رہے ہیں وہ ہی پودا ہے وہ ہی پیڑ ہے ٹھیک ہے پہلے ہمارا ایک تا اب ہم نے دو کر لیا ہے اور آل لیڈی ہم نے چھوٹے چھوٹے اس کی سیمپلنگ بھی کر لی ہے یعنی کہ کٹنگ سے بھی آپ اس کو ایزلی گرو کر سکتے ہیں میں اگر آپ کو دکھاؤں ابھی کٹنگ سے ہم نے اس کی کٹنگ لگا رکھی ہے بہت ابھی نظر نہیں آ رہی کہا ہے اگنی نیکس ویڈیو میں ہمیں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ اگر آپ کو کٹنگ لگانی ہے تو بہت سیمپل سا طریقہ ہے کچھ اس طریقے کی سٹیمپ لینی ہے چھوٹی چھوٹی سی کیونکہ دو زیادہ نہ زیادہ ہارڈ ہو نہ زیادہ ساپٹ ہو درمیانی ہو میڈیم سائز کی وہ آپ کو کٹنگ کر کے اپنے گملے کے اندر آپ کو اس کو لگا دینی ہے جی پندرہ سے دس دن ٹھیک ہے اس کے اندر سٹیم بننا سٹارٹ ہو جائے گا اور جب وہ سٹیم کے اندر تھوڑی سی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ ابھی یہ جو مہینہ ہے ہمارا جولائی اور اگست کا سب سے زیادہ بڑیہ مہینہ ہوتا ہے یہ کٹنگ لگانی کے لئے کسی بھی پودے کی ٹھیک ہے میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں میں نے جو لگائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار پانچ ہم نے لگائی تھی اس میں سے ہماری ایک کہہ سکتے نہیں سروائیب کر گئی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ زیادہ اس کے اوپر کچھ خاص حرک نہیں پڑا ایک ہم نے لگائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو لگائے تقریباً یہ ہو چکے ہیں یہ ہمارے تقریباً دو ہفتے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی پھول کھل گئے اور آپ نیچے بھی ریکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ پھول اور یہ لگائی جی ہمارے اتنی بڑی بارٹی کے اندر اتنا بڑا پودا ٹھیک ہے اتنی بڑی بارٹی اور ایک ہماری بکٹ یہ ہے اس کے اندر بھی لگائی ہے یہ ہمارے ایرو ہیڈ ہے ٹھیک اور اس کے ہم نے چھائیں کے اندر لگا رہے ہیں یہ پودینہ ٹھیک اور میں ایک آپ کو کٹنگ اور دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں کے اندر بھی کیا ہے ایک کٹنگ ہماری یہ بھی سروائیب کر گئی ہے اب ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد ہم کیا کریں گے ان کو شفٹ کریں گے دوسرے گملوں کے اندر ابھی بارہان کی گروت چلنے بھی جی ابھی موسم بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہ کٹنگ بھی آپ اس کو ایسلی طریقے سے لگا سکتے ہیں ساتھ آٹھ کٹنگ لگا دیں ان میں سے دو تین تو آپ کی چل ہی جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو جب بھی تھوڑا بڑا ہو جائے گروت پکڑ لیں تو آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں کسی دوسرے گملے کے اندر بات کریں گے کھات کی تو نورمل اگر آپ اس کے اندر کاؤ ڈنگ ڈالنے وہ بھی بہت اچھا ہے ورمی کمپوز ڈالنے وہ بھی بہت اچھی ہے نورمل ہے زیادہ اس کو اتنا کیونکہ پھول اس کے اندر بہت آتے ہیں تو اس کے اندر پوٹاشیم ٹھیک نائٹروجن کے علاوہ نپک ہوتا ہے ہمارا مین ٹھیک ہے اگر آپ نائٹروجن بھی دیں گے تو اس کی جو پتیاں وہ بھی گروت کریں گی پھول بھی گروت کریں گے اور اوورال جو پودے کی جو گروت ہے وہ بہت زبردست طریقے سے ہوگی اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جی ہمارے اس پودے کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تقریبا اگر اس کی ایج کی بات کریں کہ کتنے سال ہو گئی جی اس کو تقریبا تو اس کو اگر ہم بتائیں تو ہم نے اس کو تقریبا ٹین سال ہو چکے ہیں کتنے سال ہو چکے ہیں اور یہ آپ اس کی سٹیمز کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سٹیم جو ہیں بڑی ہی چوڑی چوڑی اور موٹی موٹی سٹیم اور اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ پھول ہی پھول نظر آ رہی نہیں سب جگہ پانی اس کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے زیادہ گرمی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کو دو بار پانی اس کے اندر ڈالنا پڑے گا گرمی بہت تیز پڑے گی اگر مائی جون کی گرمی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پانی کو بہت زیادہ اس کو ریکوائرمنٹ ہوتی تو آپ کو دن میں دو بار پانی ڈالنا پڑے گا ابھی تو پرسات کا مہینہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے پر تھنڈ کے اندر آپ اس کو دو دن بھی پانی نہیں ڈالیں گے تب بھی یہ سربائیو کر جائے گا کہ وہ انوارمنٹ تھنڈا ہوتا ہے باقی آپ اس کے اندر خاد اوشے ڈالیں ضرور ڈالیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ورمی کمپوزٹ وہ ڈال دیں کاؤ ڈنگ کے تو وہ ڈال دیں ٹھیک ہے نیم کی کھلی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں سرٹسو کی کھلی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں کیلے کا لیکوڈ فرٹیلائزر ہے تو وہ بھی بہت اچھا ہے پھولوں کے لیے اس کے تو آپ کے پاس جو بھی خاد ہے کچھ بھی خاد آج کو اندر ڈالیں گے تو وہ یہ ہر چیز کو کیچ کرتا ہے اور بہت زبردست طریقے سے سکی ہوتی ہے جی گروہ وہ آپ کو یہاں سے اندازہ ہو ہی رہا ہوگا تو تینکیو ویری مچ for this video